کربلا کی تبتیو بھی ریت ہے امام پاک کی شہادت لی شہادت امام پاک کے بعد سورج کو گہن لگ گیا گویا کہ سورج کو گہن کیا لگنا تھا یہ امام بہدی نے لکھا ہے امام ابو نعیم نے لکھا ہے اور اہل سنت کے معتمد اور معتبر مورخین خاتم الوفاز حضرت اللہ جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کسیر لکھتا ہے کہ سورج کو گہن لگ گیا اور دن میں تارے نظر آنے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی لوگ کہتے ہیں آخر کربلا کو اتنے احتمام سے لوگ کیوں بیان کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں پاگل پن آ گیا کہ ہم پاگل ہو گئے کربلا کو تفسیر سے بیان کرنے بیٹھ گئے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ شہادت حسین پہ قدرت نے کیا کیا امام پاک کی شہادت پہ قدرت نے کیا کیا سات دن تک کہ خون کی برسات ہوتی نہیں مجھے بتاؤ اس سے پہلے میں کسی کی شہادت پر کیا خون کی برسات ہوئی ہے امام پہکی یہ مہدیس ہے یہ صرف مورنک نہیں یہ مہدیس ہے امام ابو نعین یہ وہ ذات ہے جس کا حوالہ بار بار فتاوہ رزویہ میں امام اے رسولت دیتے ہیں امام سیوتی کو خاتم الفاق لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سات دن تک خون کی برسات ہوتی رہی خون پرستا رہا صرف کربلا میں نہیں بلکہ ارد گرد صرف ارد گرد نہیں بلکہ یہاں تک کے لکھائیں کتابوں میں کہ بیت المقدس کی اندر جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا امام پاک کی شہادت یہ شہادت ہے اللہ رب العزت نے زمین سے خون نکلوایا امام حسین کی شہادت پر یہ کتنی اہم شہادت ہے میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں چلے یہ روایت ضعیف صحیح لیکن فضائلی عامال میں تو ضعیف روایتیں مقبول ہیں ایسے ضعیف روایتیں آپ کسی اور کی شہادت پر بیار کر دیں کسی نے لکھاؤں تو بتائیں تاریخ میں آئیوں تو بتائیں یہ امام پاک کی شہادت کی عظمت ہے کہ جہاں سے کھون نکال جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا بیت المقدس میں وہاں سے تازہ کھون نکلتا نظر آتا اسی پر بس نہیں اگر آپ کا زور سلامت ہے سنیو تو ماں بعد کربلا کی داستان سنو دل کھام کر اور اندازہ کرو کہ اہلِ بیتِ اتھار کی قربانیہ کیا ہے خاندانِ ربوبت کی قربانیہ کیا ہے اہلِ بیت نے کیسی کیسی قربانی کی ہے اللہ وبر دراصل بات یہ ہے قربانیہ اہلِ بیت کو اس لیے مشکوک کیا جاتا ہے روایات پر جو اٹھے کر کے کہ تمہیں پتا نہ چل سکے کہ دین کے لیے خاندانِ ربوبت کی قربانی کی شان کی ہے اللہ وبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اسی پر بس نہیں اللہ اللہ کہ وہاں تو یہ حالت ہے کہ اس دن جس دن امام کی شہادت ہوئی جس کسی نے غازہ ملابتے چہرے پر آج کل جیسے لوگ خوبصورتی کے لیے کریم لگاتے ہیں چہرے پر اس دور میں غازہ ہوا کرتا تھا لوگ خوبصورتی کے لیے چہرے پر غازہ ملتے تھے جس کو غازہ حسن کہتے تھے یعنی آشورہ کے دن اس دن جس نے چہرے پر جو ہے غازہ لگایا غازہ لگانے کی وجہ سے اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا اور وہ جو خون کی برسات ہوئی تھی وہ جس کپڑے پر خون پڑا تو کپڑے پھٹے پھٹ گئے لیکن جو ہے وہ خون کا اثر ختم نہ ہوا پورے بادل لال لال ہو گئے اور وہ لالی چھٹے 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 بہت پویل عرصے تک کہ وہ لالی رہی پھر ختم ہوتے 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 آخر کار یہ آیا امام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں آج کل جو آسمان پہ شفق ہوتی ہے یہ وہ خون حسین کی لالی ہے جو ہر وقت شام کے وقت تو تمہیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ امام سیوتی لکھ رہے تاریخ خلق آپ اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو لالی تھی وہ چھٹے چھٹے چھٹی آخر کار اتنی رہ گئی جتنی روزانہ شام کے وقت دیکھتے ہو لوگ ہمیں کیا یادِ حسین منانے سے روکتے ہیں ارے ہم تو دس دن بیس دن پچانس دن یادِ حسین مناتے ہیں قدرت نے تو شفق کو بنا کر کے روزانہ یادِ حسین کا احتمال کر دیا ہے کوئی یاد حسین کی کرے نہ کرے یہ شفق روزانہ آسمان پر آتی ہے خونِ حسین کی سرکھی کو یاد دلاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ سیوتی تو شیعہ نہیں ہے یہ سیوتی تو راوزی نہیں ہے یہ تو خاتی کو لپاہ جائے تو یہ تو بطے پر موکتے ہیں